بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مہم پاکستان زیب کا ورسٹ محمد ورکات جتنی بھی بہن بھائی دیکھ رہے چینل پر نا ہے تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں اور لائک بھی ٹھوک دیں یہ آپ سے چھوٹ سی ریکویسٹ ہے تو چلتے اپنے ٹاپک کی طرف تو ناظرین آج کا ٹاپک ہے کہ ایک جو ہے نا وہ فیدہ بات دھرنا کہ اس کے والے سے کمیشن ہونا تھا اور اس کمیشن کے سامنے گواہ نے پیش ہونا تھا وہ گواہ کون ہے وہ آپ بیان سکیں گے اور دوسرا جسٹس کا عظی فائز عیسیٰ اس کا ایک ریمارک سامنے آئے وہ بھی آپ جو ہے نا وہ سن سکیں گے کہ انہوں نے کیا جو ہے نا وہ عرض کیا ہے وہ تمام چیزیں اس ویڈیو کے اندر بیان کریں گے سب سے پہلی بات ناظرین کمیشن نے ساٹھ دن کے اندر اندر جو رپورٹ پیش کرنی ہے چیف جسٹس کو وہ ساٹھ دن کے اندر اندر یہ نہیں پیش کریں گے تو اس حوالے سے جو فیدہ بات کا کیس لگائے جو دھرنا ہوا تھا تو اس پر جو انہوں نے انوائٹ کیا گیا سب سے پہلے جو گواہ سامنے آ رہے ہیں اس گواہ کا نام ہے سابق وزیر حضم شہد خاکان عباسی یعنی شہد خاکان عباسی اپنا جو بیان ہے وہ کلم کیا ہوتا ہے یا وہ کلم بندان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ کروائیں گے یعنی آ کر جو ہیں وہ اپنی پوری کی پوری جو بیان باز یہ وہ دیں گے کہ کون تھے پیل پی کے پیچھے علامہ خادم سیند حضور احمد اللہ کے پیچھے اس دھرنے کے پیچھے یعنی وہ گواہ بننے جا رہے ہیں جس طرح تھے وہ جی آئی ٹی بنی تھی جو انڈ انرسٹیگیشن ٹیم اور اس میں پورا جو گواہ تھے وہ پیش ہوتے رہے نواز شریف کو جیس طرح سے نایل قرار دیا گیا اور اسی طرح شہد کا نباسی جو ہیں یہ آپ اپنے جو بیانیں وہ ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں آج ان کو بلائے گیا تھا آج کہہ دینا یعنی اب تک جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ان کے ابھی کوئی اس پرانکی ایکٹیوٹی سامنے تو نہیں کہ وہ وہاں پر جا کر پیش ہوئے ہیں انہوں نے اپنا کوئی بیان دیا ہو یہ چیز ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملی ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے نا ان کا کوئی بیان یا سٹیٹمنٹ کوئی آرڈیو ویڈیو کیونکہ سننے میں آ رہا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ دبائی میں ہے ان کو پہلے کیوں بلائے گے کیونکہ وہ اس وقت پاکستان کے وزیر آزم تھے وہ کیا تھے وزیر آزم تھے اور ان کے حکم کے بغیر ان کی منظوری کے بغیر وہاں پر اپریشن ہوئی نہیں سکتا تھا یہ اپریشن ہوا اور ان کی منظوری کے بغیر یعنی اس وقت کے جو وزیر قانون تھے زید حامد ان کا جو اسطیفہ ریزائن جو انہوں نے کیا تھا وہ جو ایکسپٹ کیا تھا وہ اسی شہد خاکان عباسی نے کیا تھا اس کے بعد ملک بھارے میں جو دھرنے تھے وہ ختم ہو گئے تھے تو اب شہد خاکان عباسی نے کیا بیان ریکارڈ کرنے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ تو کھول کر بیان کرتے رہے ہیں وہ جیو نیوز کے اوپر وہ حامل امیر کا پرگرام ہو دوسرا وہ جرگہ سلیم صافی کا پرگرام ہو اس میں وہ آ کر یہ تمام چیزیں بیان کرتے رہے ہیں کہ تیل پی تھی تیل پی کے پیچھے فلان فلان لوگ تھے انہوں نے پیسے لیے تھے اور انہوں نے ہماری حکومت گرانے کے لیے یا ہمیں مزید جو انہیں وہ ویک کرنے کے لیے دو ادھر اٹھارہ کلیکشن میں یہ تمام کا تمام جو پروپاگنڈہ یہ کیا ہے کس نے کیا ہے یہ تیل پی یعنی تیل پی کے خلاف یا فیضاباد دھرنہ کے خلاف جو پہلا گواہ اس وقت سامنے آ رہے وہ شہد خاکان عباس اب اس کے بعد دوسری اہم بات کہ اس کے بعد یہ کمیشن کس کو بلا سکتا ہے یہ میں آج آپ کو اڈوانس میں پشینگوئی کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میری بھائی یہ غلق بھی ثابت ہو جائے کیونکہ اس وقت جو وزیراعظم تھے وہ یہ شہد خاکان عباسی تھے اور ان کے نیچے جو انٹیریل منسٹر تھے وہ احسن اقبال تھے یعنی جو پاکستان کے وزیر داخلہ تھی جو روزانہ میڈیا کنفرنس کرتے تھے مجھے یاد ہے میں وہ آرمی سنٹر سے ہو کر کوئٹہ بیٹھا ہوا تھا ائرپورٹ چوک کے اوپر تو میں نے دیکھا کہ یہ کنفرنس کر رہا تھا ادھر میں ٹائم کا انتظار کر رہا تھا جو بسیں چلتی ہیں بڑی ٹائم کی فینسل مور جیسے ہو گئے اس طرح مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ بس کون سی تھی لیکن میں وہاں پر ٹکٹ کرا کے بیٹھا ہوا تھا آدھا گھنٹہ گاڑی لیٹ تھی تو میں نے اس کی کنفرنس سنی تھی اور اس دن تقریباً اس دھرنے کو تیرہ روز ہو گئے تھے تو یہ آئے اس نے کہا کہ دیکھئے ان کو اٹھانے میں مجھے دیر نہیں لگے گی میں کیا کہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو اٹھا سکتا ہوں اور اٹھا کر پھنکوا سکتا ہوں کیونکہ یہ پچاس سے دیر سو لوگ ہیں ان کو اٹھانے کے لیے ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہم ان کو اٹھا سکتے ہیں یہ کیس کا بیانتا یہ اس وقت کے جو انٹیریئر منسٹر تھے وزیر داخلہ تھے ایسر اکوال صاحب یہ ان کا بیانتا اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اور جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تو اس کے بعد تقریباً ایک ہفتہ گزرا آپریشن سٹارٹ ہوا یعنی نیکسٹ جو گواب بن کر سامنے آنے والا ہے فید آباد دھرنا کیس کے حوالے سے وہ گواہ ہوگا وزیر داخلہ ایسر اکوال اور آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس میں یعنی شہد کا کانہ باسی کیا وہ ٹیل پی کی حاکمیات در بیان داگ جائے گا یا یہ ایسر اکوال جو ہزاروں کے مجمع کو اس وقت یہ کہہ رہا تھا یہی وہ موسم تھا سردیاں تھیں تو وہ یہ بیان دے رہا تھا کہ ڈیٹھ سے دو سو بندہ ہے اور پھر وہ اب جب دوسری بار وزیر بنا تو انہوں نے پھر بھی یہی بیان ڈالے تھے آپ سب لوگ نے دیکھے تھے کہ ٹیل پی کے لوگ آج بھی میرے خلاف جنہ وہ ساشنگ کر رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں تو مجھے بتے کہ یہ آپ بھی نہیں بولے گا آپ بھی یہی بولے گا سیدھا اس نے ٹیل پی کے خلاف ہاں وہ کسی اور طاقت کے خلاف نہیں بولیں گے وہ اور طاقت آپ سمجھ گئے ہوں گے جو اس وقت کی طاقت تھی بڑی طاقت تھی جنہوں نے وہ جو بیرون ملک گئے ہوئے تھے پھر وہ واپس آئی تھی طاقت اور پورے ملک میں انٹرنیٹ بند ہو چکا تھا اور انہوں نے آ کر انٹرنیٹ بھی اوپن کرایا میڈیا چینلز بند ہو چکے تھے ان کو بھی آ کر انہوں نے آن کروایا یہ سب کچھ ہوا اس طاقت کو ابھی تک نہیں بلائے گیا لیکن اس وزیراعظم کے بعد نیکسٹ نمبر وزیر داخلہ کا ہے وزیر داخلہ کیا کمیٹی کے سامنے اس کمیشن کے سامنے وہ بھی آپ جنہوں نے وہ سن سکیں گے دیکھ سکیں گے اس سوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ کیا شاید خکان عباسی وہی بیان داگتیں ہیں یا وزیر داخلہ حسن اکبال جو پہلے داگتیں تھے یا اس میں وہ ان طاقتوں کو جن کے یہ جوتے پالش کر کر کے کر کر کے دوسری مرتبہ اقتدار میں اب یہ تیسری چوتھی مرتبہ دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے جوتے پالش کر رہے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ادھر جانے کی بجائے یہ سارا کا سارا جو ملبہ وہ تیل پی پر گرانے کی کوشش کریں گے اور یہ آخری حد تک جائیں گے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے حکومت کرنی ہے اور حکومت کے یہ بہت ہی پیاسے لوگ ہیں اور اس میں دیکھنا یہ یہ کس حد تک کمیاب ہوتے ہیں تو دوسری اور آخری بات امپارٹنٹ کہ جسٹس ہاں ایک اور بات بھی یہاں پر میں کرنا بھول گیا ہو سکتا ہے کہ یہ کمیشن نیکسٹ آنے والی سماتوں میں سادری صاحب سے بھی تحقیق کریں یا پیر افضل قادری صاحب سے بھی تحقیق کریں یہ کمیشن یہ میری اپنی رائے اس کو اوپر ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ثابت ہو جاؤں یا ٹھیک بھی لیکن جو میرا اپنا ایک تجزیہ کام کرتا ہے تجربہ کام کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چاند آنے والے دنوں میں پیر افضل قادری صاحب کو بھی یہ کمیشن بھولا لے ہو سکتا ہے یہ آپ نے اس بات کو جنہاں وہ نوٹ کر لیں آنے والے چاند دنوں میں آپ کو یہ خبر دیکھنے کو ملے گی سادری صاحب کے حوالے سے بھی اور پیر افضل قادری صاحب کے حوالے سے بھی کیونکہ سادری صاحب اس وقت قیادت نہیں کر رہے تھے پیر افضل قادری کا اہم کردار تھا وہ علامہ خادم سہر حضیر احمد علیہ کے ساتھ تھے اور وہ زندہ حیات ہیں وہ آپ صاحب لوگ کے سامنے ہیں ان کو وہ بلا سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے وہ پھر وہاں پر جا کر کیا اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے وہ بھی بات کا معامل ہے لیکن ان کا بھی نمبر لگ سکتا ہے یہ ایڈوانس میں پیشین گوئی ہے تو پھر اس کے بعد آج جسٹس قاضی فیجی صلی اللہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کو جسٹس احمد علیہ عدلیہ کے جو سربراہ ہیں یا جو چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فیجی صاحب انہوں نے کہا کہ اس کو آلہ عدلیہ نہ لکھا جائے بلکل اپریشیٹ کرنا ہے پہرشیٹ کرتے ہیں جسٹس قاضی فیجی صاحب آپ نے قوم کی آواز کو مانا ہے ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو عدلیہ ایک سو چالیس نمبر پر جو ٹوٹلی اوورال والڈ کے اندر عدلیہ ہیں پاکستانی سپریم پورٹ کا پاکستان کی عدالتوں کا وان ہنڈرد تھرٹی فور نمبر آتا ہے جب یہ ان کا وان ہنڈرد تھرٹی فور نمبر آتا ہے تو آپ نے صحیح کیا ہے کہ آپ نے اس کو آلہ کی بجائے اب دوسرا آپ نے نام تو نہیں دیا کہ آلہ کی بجائے آپ اس کو کوئی اور نام بھی دے سکتے تھے لیکن آپ نے کہا کہ یہ نہیں لکھنا چاہیے آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے یہ اچھا ڈسینل یہ ہے کہ آج کے بعد اس کو آلہ عدلہ نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر انصاف کا آلہ جو میار ہے وہ نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے اس کے ذمہ دار تو وہی لوگ جو اس کے اندر بیٹھو ہیں گھس کر تو پھر ان کے خلابی آپ ایکشن لینا یہ ناظرین ایمترین اپ ڈیٹ تھی آج کی حوالے سے جو آپ علوم کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں اس حوال سے جیسے مزید اپ ڈیٹ ملے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ علوم کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی اپنا خیار کیے گا اور مجھے دوم یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ